ہائی گائز ویکم بیک میرے چینل مہا خان ولوک اینڈ ویلکم بیک میرے اینڈر ولوک السلام علیکم ایویون ایوپ یو آر ڈوئنگ ویل سین یہاں یہ ہے کہ آج میرا داراس کا پارسل مجھے ریسیف ہو چکا ہے جو میں نے کافی دنوں سے آرڈر کیا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ مجھے آج اتنا لیٹ ملا ہے کہ میں تو اس کی امید بھی کھو بیٹھی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید آرڈر درودر ہو گیا کیا چکر ہے برحال کہ مجھے مل چکا ہے تو میں کافی ہیپی ہوں کہ میرا پارسل مجھے ریسیف ہو چکا ہے اور جو میں نے اس میں مانگوایا ہے ویسے تو بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے اور میں بہت زیادہ اس کے انتظار میں تھی کیونکہ مجھے ایک ہینڈ چوپر چاہیے تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں داراس پہ آج کل گیارہ گیارہ کی اتنی سیل لگی ہوئی ہے تو کوئی ایسی چیز اپنے لیے پرچیز کروں جو کافی ہیل فول میری لیے کیونکہ چاپر چاپ کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے ایک سچ میں گائیز اتنے بڑے بڑے چاپ ہے ان کو نکالنا پھر انہیں دھونا بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے اور بندہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے تو مجھے ہینڈ چھوٹا چاہیے تھا ہینڈ چاپر جیسے ایزی لی میں سارے کام کر سکوں جیسے ناشتے میں اتنی ضرورت ہوتی ہے پیاس چاپ کرنی ہوتی ہے پھر مرچیں چاپ کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد ٹیمارٹر چاپ کرنا ہوتا ہے تو یہ آگیا ہے ماشاءاللہ سے میرا ہینڈ چاپر اور یہ میں نے ابھی دراز دراز سے منگوایا ہے اس سے پہلے بھی میں ایک منگوا کے یوز کر چکی ہوں بس اس کے اندر یہ فارٹ ہوتا ہے کہ اس کی بار بار آپ جب اس کی ڈوری کو گھسیٹتے ہیں تو بس وہ ڈوری بیچ میں سے ٹوٹ جاتی ہے باقی آپ کا ہینڈ چاپر تو ویسی کا ویسی رکھا رہ جاتا ہے بس یہ ہے کہ جب تک اس کی ڈوری چھل سکتی ہے یہ چھل سکتا ہے لیکن اتنی چھوٹی اماؤنٹ اگر ہم اس پر لگا رہے ہیں اور روزانہ کا ہمیں فائدہ مل رہا ہے کچھ عرصے ہی صحیح کیونکہ زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی ہیں چیزیں اور یہ بہت اچھی کمپنی کا ہے اور مجھے بہت زبردست لگا ہے اور بہت پیارا اور انہوں نے مجھے ہینڈ چاپر بھیجا ہے میرے پاس پہلے پنگ کلر میں تھا اور وہ اس کا جو ڈوری تھی وہ خالی خراب ہو گئی تھی ویسے پورا چاپر ویسی تھا تو وہ ڈوری خراب ہو جائے تو پورا چاپر ہی خراب ہو جاتا آپ یہ سمجھنے کے بس وہ رکھنے کے کام آتا ویسے وہ کوئی کام میں نہیں آتا اسی لئے مجھے بھی نئے ہینڈ چاپر کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو میں نے فورا دراز دراز پہ آرڈر کرا کہ ایک تو سیل بھی لگی ہوئی ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے اور آج کل مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میں اتنی زیادہ کوکنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں دراز دراز پہ سے مگوا رہی ہوں کہ میں خود پریشان ہو رہی ہوں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے مطلب بہت سارے ایسے ٹولز ہوتے ہیں جو روز مہراز زندگی میں کام آتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈوری میں آپ کو بتا رہی تھی یہ اسے ذرا کھینچنا پڑتا ہے اور اس کی یہ ڈوری ہے اور یہ اگر خراب ہو جائے تو پھر یہ ہینڈ چوپر خراب ہو جاتے ہیں ویسے یہ بہت کام کے ہوتے ہیں ہینڈ چوپر آپ اس میں کچھ بھی چوپ کر سکتے ہیں مطلب ویجیٹیبلز آپ چوپ کر سکتے ہیں آملیٹ بہت اچھا بنتا ہے اس کا آپ سائلٹ بہت اچھی بنا سکتے ہیں اور بہت زبردہ بہت چیزوں میں یہ کام آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرچیں چوپ کرنے کو دل نہیں کرتا اس سے جلن ہوتی ہے ہاتھ کے اندر تو آپ ہری مرچیں اس میں بہت آسانی سے چوپ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کونٹیٹی میں کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ مجھے ہری مرچوں کے لیے بھی چاہیے تھا اور ویسے بھی مجھے آملیٹ بنانے میں بہت دشواری ہوتی ہے کہ ہر چیز پہلے کاٹو اس میں بس دس منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اور آپ کی ساری چیزیں ریڈی ہوتی ہیں ایک ساتھ آپ انہیں چوپ کر لیں اور سب چیزیں تیار ہیں اور پیاس کاٹنے میں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ مجھے مل چکا ہے اور اس کے پرائز بھی اتنے زیادہ نہیں ہے لیکنہ آپ لوگ انتظار میں ہوں گے کہ بتا دیں یار بتا دیں تو بتا دیتی ہوں میری پیاری پیاری بہنوں ایسے پرشاند من تو یہ مجھے ڈیلیوری کے ساتھ ملا ہے ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کا ویسے یہ سکس ہنڈرڈ کا تھا اور ٹو ہنڈرڈ کی میری ڈیلیوری لگی ہے تو یہ بس مجھے ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کا ریسیب ہوا ہے تو ایٹھ ہنڈرڈ روپیز اتنا بڑا ماؤنٹ تو نہیں ہے چھوٹا سا ماؤنٹ ہے اس سے آپ کے زندگی میں سال چھے مہینے اگر سکون آ جاتا ہے تو کیا برائی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے تو اپنے لئے منگوا لیا ہے یہ میں بنا رہی ہوں گھر میں کورما اور یہ لہسن ہے گرم مسالہ ہے لال مرچوں کا پاورڈر ہے اور مکس مسالہ ہے اور تھوڑا سا نمک ہے اور اس کے ساتھ ہے دھنیا پاورڈر اور مطن کے گوش کو میں نے بوائل کر لیا ہے مطلب اس کی یخنی میں نے بنا لی ہے اور وہ میں نے ارائیدہ کر دی ہے اور یہ پورا گوش ہے جو بوائل ہو چکا ہے اچھی طریقے سے اور سوفٹ ہو چکا ہے اور پیاس میں نے برانڈ کر لی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو دھنی نظر آ رہا ہے تو یہ دھنی ہے اور اس میں اتنا دھنی کم سے کم کونٹرٹی میں لوں گی کم سے کم یہ ہاف بال ہے آپ لوگ اگر اس سے زیادہ بھی لینا چاہیں اگر گوش زیادہ ہے تو پھر آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اتنے گوش کے لیے ایک انف ہے یہ میرے خواہ سے دو کلو گوش ہے اور یہ دو کلو گوش بوائل ہونے کے بعد اتنا رہ جاتا ہے اور یہ پیاس کی میں نے کم سے کم سات سے آٹھ ڈلی میں نے اس سے ڈلی جو ہوتی ہے آپ پیاس کی جو ایک ایک ڈلی ہوتی ہے اسے کون کر کے چھ ساتھ آپ مطلب اسے فرائی کر لیں تو فرائی ہونے کے بعد اتنی سی یہ رہ جائے گی اور لیسن کی کونٹرٹی اس میں زیادہ جاتی ہے اور لیسن اس میں پساوہ ایٹ نہیں کروں گی میں بلکل باریک چاپ کر کے ایٹ کروں گی بہت زیادہ باریک جو مطلب محسوس نہ ہو دکھے لیکن محسوس نہ ہو اور اس طریقے سے میں شاپنگ کروں گی اس کی اور باقی پورا گرم مسالہ گرم مسالے میں کالی مرچی ہے زیرہ ہے کالی بڑی علیچی ہے دال چینی ہے اور لانگ ہے یہ پورا گرم مسالہ جو ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا ہے یہ گوشت آپ دیکھیں یہ دو کلو ملٹن کا گوشت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور یہ ہاف کب دھائی ہے اور اس کے ساتھ پیاز ہے فرائی ہوئی اس طرح اس طرح کی کانٹریٹیز کی چاہیے مطلب اتنی کانٹریٹیز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کورما ہے وہ کافی تھک بنے گا مطلب پتلا سا نہیں بنے گا تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور دھنیا پورڈر کے کم سے کم دو سے دھائی چمچے یوز کرنے ہیں اور آپ پہ بھی ٹپینڈ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو دھنیا کی خوشبو سے الرجک ہوتی ہے تو وہ کم ایٹ کرتے ہیں آپ کم ایٹ کر لیں لیکن آپ پیاز بڑھا دیجئے گا پھر تو یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں یہ میں دالوں گی اب وہی جس میں میں نے تیل میں پیاز فرائی کی تھی اب اس میں میں پورا گرم مسالہ دال رہی ہوں وائٹ زیرہ بھی تھا اس کے اندر یہ سارا گرم مسالہ میں اس میں کرکڑا لوں گی ذرا سا خوشبو سی آنے لگے نا جب اس کے اندر اور بہت تھوڑا سا اسے کرکڑانا بہت زیادہ نہیں کرنا کالا نہیں کرنا ہے تو بس جب یہ کرکڑا جائے تھوڑا خوشبو آ جائے آئل کے اندر اور آئل کی کانٹرٹی زیادہ لینے پڑے گی آپ کو ایک کپ آئل لینا پڑے گا اور میں نے بھی ایک کپ آئل لیا ہے اور اس سے زیادہ ہی لیا تھا بلکہ دیر کپ لیا تھا اس میں میری پیاز بھی فرائی ہو چکی ہے اور وہ میں نے نکال لی ہے اور ساتھ تیز پت کا ایک پتہ جو ہے وہ میں نے ایٹ کر دیا اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تیز پت کا جو پتہ ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اتنا ڈفیکل نام ہے کہ بس سوچتے رہ جاؤ ہمارے گھر میں تو یہی بولا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس اس سے کچھ آسان الفاظوں میں بولا جاتا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ضرور شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں یہ سارا میں باریک باریک گھس کے بالکل یہ چوپ کرنا یا باریک باریک گھسنا اس کو کیونکہ اس میں بھی تھوڑے تھوڑے سے چنگس ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی اس میں اس کو ایٹ کر سکتے ہیں میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ باریک ہوگا کیونکہ چوپنگ اگر میں کروں گی تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہ جائے گا تو اس طریقے سے میں اسے ایٹ کر رہی ہوں اور سارے جتنے لسنتیں وہ سب میں اس میں ایٹ کر دوں گی مثال میں کورما بنانے کی ٹرک بہت الگ سی ہے مطلب اگر آپ کا تیل میں گرم مسالے کا فلیور آ جائے اور لہسن کا فلیور آ جائے تو بس آپ کا کورما جو ہوتا ہے اوثنٹک ریسپی کی طرح ہی بنے گا اور یہی اوثنٹک ریسپی کے دو راز ہیں سیکرٹ ہیں ہر کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتے لوگ کیا کرتے ہیں پسا ہوا لیسن جو ہوتا ہے وہ ایٹ کر دیتے ہیں کافی رکھا ہوا بھی ایٹ کر دیتے ہیں اس میں جتنا زمان آپ فریش دالیں گے اتنی ہی زمان کی ویلیو ہے اتنی ہی خوشبو آئے گی اتنی ہی مزے کا یہ کورما بنے گا تو یہ ساری ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو فالو کرنی پڑیں گے اگر آپ کو اوثنٹک ریسپی کا کورما کھانا ہے اور محنت تو لازمی شرط ہے محنت ہوگی ہی تو آپ مزددار سا کورما اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں اچھا باقی لیسن کو میں نے پیس لیا ہے باریک بلکل میں اس کا پیسٹ بھی یوز کر رہی ہوں اس میں لیسن کی کونٹریٹی بہت زیادہ دلتی ہے تب ہی اس سے اتنا زبردست فلیور بنتا ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے بھی کم سے کم دو سے تین چمچ پسے ہوئے لیسن کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ویسے جو لیسن میں نے ایڈ کیا آپ اس طریقے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں پراپر کورما کی رہستی میں نے کہیں اتفاہ آپ کو اپنے فلوک میں دکھائی ہے تو آپ لوگ وہ ویلوک بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں آج میں بنا رہی تھی مٹن کا کورما تو میں نے کہا چلیں آپ کے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور زیادہ تر ہی میں مٹن کا کورما بناتی ہوں کیونکہ بیف کبھی کبھی کھایا جاتا ہے مٹن زیادہ تر کھایا جاتا ہے تو آپ لوگ ضرور فالو کیجئے میرے ویلوک اور ارہم سے سکون سے اپنے گھر میں مسیطان مٹن کی کورمے کی رسپی بنایا یہ میں نے اس میں مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور یہ گوش بھی ایٹ کر دیا ہے اور لال مرچیں دھنیا پاورڈر یہ سب میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب بس میں اس میں دھیں ایٹ کروں گی اور یہ میرا کورما تیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس میں کسی قسم کی کوئی ہری مرچیں اور یہ وہ نہیں جاتا ہے نہ دھنیا جاتا ہے ہرا دھنیا جو ہوتا ہے بس یہ سمپل چند مسالے جاتے ہیں اور یہ لسی سا کورمہ تیار ہو جاتا ہے بس یہ مسالے کی ذرا بھنائی میں کر لوں اس کے بعد میں اس میں دھائیں ایڈ کروں گی اور دھائیں میں اپنا پانی چھوڑ دے گا تو اس میں آپ کو پانی ایڈ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی پانی میں جب وہ پکے گا جب وہ پانی ڈرائ ہو جائے گا تو آپ کا گاڑا سا کورمہ بلکل تیار ہو جائے گا جیسے کہ بھی میرا ہونے والا ہے خیر مجھے ایک دو کام اور بھی ہیں میں وہ بھی دیکھ لوں اور آپ کو پتا ہے ڈیلی ولوگنگ میں ساتھ ساتھ کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور آج مجھے میں کچھ چیزیں لے کر آئی تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ میں نے بہار سے کچھ پروڈکٹس منگوا رہے ہیں تو میری پیاری پیانی بھیہ نے پوچھ رہی تھی کہ آپ ان کا کب ہمیں بتائیں گی تو میں نے کہا چلیں اسی ولوگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ جو شیمپو منگوایا ہے اس سے میں نے یہ شیمپو منگوایا ہے اور بہت زبردست اس کے ابھی ابھی مطلب اس کی دف کی یہ لانچ ہوئی ہے تو مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا چلیں اپنا شیمپو تھوڑا سا بدلتے ہیں ویسے میں دف ہی یوز کرتی ہوں لیکن میں نے آپ کے ساتھ کو دکھایا تھا کہ میں کیا یوز کر رہی ہوں وہ بھی دف ہی کے شیمپو ہے اور بہت زبردست شیمپو ہے اور اب میں نے چینج کر دیا ہے شیمپو اب میں یہ یوز کر رہی ہوں تو میں نے کہا چلیں بتا دوں اپنی بہنوں کو کیونکہ آپ لوگ سب انتظار میں تھے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ اپنی دف کی پروڈکٹس شیئر کریں گی تو جو چیزیں مجھے گفٹ آئیں تھی جو میں نے اپنی سسٹر سے منگوائی تھی باہر سے یہ ساری چیزیں میرے پاس ابھی آگ چکی تھی تو میں بس آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ اپنے بلوگ میں شیئر کرتی جا رہی ہوں جو جو چیزیں میں یوز کرتی جا رہی ہوں بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں تو آپ لوگ میری پروڈکٹس جا کے میرے بلوگ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے کتنی زیادہ دف کی پروڈکٹس آپ کے ساتھ پوری شیئر کی ہیں تو آپ لوگ وہ بلوگ بھی جا کے میرا دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے فل بڑی والی بوٹل منگوائی ہے اور یہ کم سے کم میرے تین سے چار مہینہ آرام سے اس میں نکل سکتے ہیں اور میں شامپو ریگولر یوز نہیں کرتی ہوں میں ویک میں دو سے تین دفعہ شامپو یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے آپ کے بالوں پہ بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے کیا بولتے ہیں کیمکل جو ہوتا ہے بہت ہرش ہوتا ہے اور آپ کے بالوں کو ویک کر دیتا ہے میری ایسی تینکنگ ہے اور میں ویسے سادے پانی سے بال دھونا زیادہ پسند کرتی ہوں یا پھر آپ گھر کے ٹوٹکے جو ہوتے ہیں آپ بیسن یوز کر سکتے ہیں آپ دھیں یوز کر سکتے ہیں آپ ایلو ویرہ یوز کر سکتے ہیں تو میں یہ سب چیزیں بھی یوز کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ بس میں شامپو پہ ہی رہتی ہوں دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کرنے میں کوئی ہرش نہیں ہے کبھی کبھی ہاں آپ کے پاس دکھو ٹائم نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں بہت کام آتی ہیں شامپوز ہو گئے سکرپ ہو گئے سر میں تو یہ بہت بینیفٹ ہوتا ہے پھر انڈ ٹیم پہ آپ کو یوز کرنا ہو تو بہت سادہ فائدہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا اور سادہ استعمال کسی بھی چیز کا نقصان بھی دیتا ہے تو اعتدال میں رہ کے چیزوں کو یوز کرنا چاہیے تو یہ میرا شامپو اب جب میں یوز اسے کر رہی ہوں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اپنے نیکس فلوک میں کہ میرے بالوں میں کتنا ڈیفرینٹ آیا ہے کم سے کم دو تین دفعہ یا چار پائنٹ دفعہ یوز کر کے ہی مجھے اندازہ ہوگا ایک مہینے کے بعد آپ کے بالوں میں پروپر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے پروڈکٹ تھوڑی اسپینسیف یوز کریں اور اچھی پروڈکٹ یوز کریں تو پھر ہمارا ہی فائدہ ہے ورنہ تو پھر نارمل پروڈکٹس تو آپ کو ہر جگہ آرام سے مل جاتی ہیں سیاریس یہ مزیتار سا ولوک آپ کے لیے اور مٹن گوڑوں میں کی رسپی کو ضرور انجوائے کیجئے گا مہا خان چینل کو زیادہ سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں فیملی گروپ میں میری ویڈیوز کو زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اللہ حافظ